ماجد علی شامل شاہ خانہ فوجداری کاروائی کے کیس میں چیرمین پی ٹی آئی کی سزا مہتلی کی درخواہ پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائے کورٹ عمر پاروک کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے فیصلہ سناتے ہوئے تو شاہ خانہ کیس میں چیرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سزا مہتل کر دی اسلام آباد ہائے کورٹ نے چیرمین پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا چیف جسٹس نے بہابر آوانز مقال میں کہا کہ آرڈر کی کافی کچھ دیر بعد مل جائے گی گزشتہ روز اسلام آباد ہائے کورٹ کے چیف جسٹس عمر پاروک اور جسٹس تارک جہانگیری نے تو شاہ خانہ کیس میں سابق وزیراعظم کی سزا مہتلی کی درخواہ کی سماعت میں دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا الیکشن کمیشن کے وکیل نے سماعت ملتبی کرنے کی استدعہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ خاجہ حارس کا جمع کروایا گیا بیان حلفی نہیں دیکھا وہ بیان حلفی دیکھنا ان کا حق ہے عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل کے لیے مزید محلت کی استدعہ مسترب کر دی واضح ہے کہ تو شاہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کی جانب سے چیرمن پی ٹی آئی کو تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی جس کے بعد وہ اٹک جیل میں قید ہیں بادرہ دار اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو شاہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی سزا کے خلاف اپیل دھائر کی گئی تھی جس میں استدعہ کی گئی تھی کہ تو شاہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ خلاف قانون ہے کل ادم قرار دیا جائے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے بھارت میں ہونے والے جی ٹونٹی ممالک کے سربراہ اجلاعت میں شرکت سے معذرت کر لی روسی صدارتی محل کریملن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق صدر پیوٹن جی ٹونٹی صدرورہ اجلاعت میں شرکت کے لیے بھارت نہیں جائیں گے جی ٹونٹی اجلاعت میں روس کی نمائندگی وزیر خارج اثر گئی لا روف کریں گے قبل ازین روسی صدر ولادی میر پیوٹن اور بھارتی وزیراعظم ریندر موڈی کے درمیان ٹیلی فونی کا رابطہ بھی ہوا جس میں دو طرف تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا کریملن کے مطابق پیوٹن اور موڈی نے تجارت تورنائی اور خلائی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں چین اور پاکستان کی مشترکہ فضائی مشکیں شروع چین اور پاکستان نے پیر کو چینی سرزمین پر مشترکہ فضائی تربیتی مشکوں کا آغاز کر دیا جس کا مقصد دونوں خواج کے درمیان تربیت اور ہم آہنگی کو مزید فروغ دینا اور فوجی ٹیکنالوجی پر تعاون کو مزید غصت دینا ہے شاہین ایگل ایکس کے انوان سے یہ چینی اور پاکستانی فضائیہ کے درمیان دسمی مشترکہ تربیتی مشکیں ہیں ان مشکوں میں مشترکہ دفاع و جوابی اقدامات جیسے معمول کے جنگی منظر ناموں میں تربیت پر توجہ مرکوز کی جائے گی مشت میں حصہ لینے کے لیے دونوں افریق لڑا کا تیار ابتدائی انتباہی تیارے اور کئی دیگر قسم کے تیاروں کے ساتھ ساتھ زمینی افواج جیسے زمین سے فضاء میں مار کرنے والے میزائل ریڈار اور سیگنل والے دستیں بھیجیں گے چینی بحریہ کے ایوییشن یونٹ بھی تربیت میں شریک ہوں گے دونوں ممالک کے درمیان ایگل سیریز کا آغاز مارچ دوہزار گیارہ میں ہوا تھا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نگران وزیراعظم کے زیر صدارت ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا نیوز ریپورٹ کے مطابق خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے اقدام کو جاری رکھنے کے لیے چوتھی ایپکس کمیٹی کا اجلاس آج منقض ہوا اجلاس کی صدارت نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑنے کی وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی چیف وفاقی قبینا وزرہ آلہ صوبائی وزرہ اور آلہ سطح کے سرکاری افسران نے شرکت کی ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے اقدامات اور آہم شعبوں میں پیشرفت کا جائزہ لیا گیا کمیٹی کی جانت سے ایس آئی ایف سی کے اقدامات پر اعتماد کا اظہار اور ملکی میشت کی بحالی کی طرف مصبت رفتار کو برقرار رکھنے میں اپنے عظم اور حمایت کا اظہار کیا گیا وزرعظم نے ہم آنگی حاصل کرنے کے سنزلے میں خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے محصر کام کی تحریب کی ایپکس کمیٹی نے عالمی سطح پر رسائی حاصل کرنے کی حکمت عملی اور دوست ممالک کے ساتھ جاری مصروفیات کو صراحہ جسم مملکت سعودی عرب اور اسلامی ارگنیزیشن فار فورڈ سیکیوٹی کے آلہ سطح وقت کے نتیجہ خیز دور شامل ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا امریکی کونسل خانے کے سابق ملازم پر جاسوسی کا الزام روس کی فیڈرل سیکیوٹی سروس کا کہنا ہے کہ اس نے امریکی کونسل خانے کے ایک سابق ملازم پر یوکرین میں روس کے خصوصی فوجی آپریشن کے بارے میں معلومات کی جاسوسی کا الزام آئیت کیا ہے ایف ایس بی نے پیر کو ایک بیان میں بتایا ہے کہ اس نے ماسکو میں امریکی سفارت خانے کے ایک مقبر روسی شہری کی غیر قانونی سرگرمیوں کو روک دیا جو ولادی وہ سٹوک میں امریکی کونسلیٹ جنرل میں سابقا ملازم تھا ملازم پر یوکرین میں روس کے خصوصی فوجی آپریشن کے دوران امریکی سفارت خانے کے لیے معلومات جمع کرنے کا الزام ہے جس کے تحت اس نے مبینہ طور پر روس کے خلاف روس کے علاقوں میں متحرک ہونے کے عمل اور ممکنہ مسائل والے پہلوں کے بارے میں معلومات جمع کی ہیں جو صدارتی انتخابات سے قبل ملک میں احتجاجی جذبات کو اُبھار سکتے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی خلافی ایجنسی ناسا نے اپنے سپرسونکا ہائیڈروجن تیارے کے حوالے سے نئے انکشافات کر دیے ناسا ایسے مارک فور مسافر تیارے کے متعلق تحقیق کر رہا ہے جو نیو یارک سے لندن کا سفر صرف ایک اشارہ پانچ گھنٹے میں تیہ کر لے اگر ایسا تیارہ تیار کرنے میں کامیابی مل جاتی ہے تو پرواز کا دورانیاں موجودہ کمرشل تیاروں کی نسبت چار گناہ کم ہوگا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی ریاست ہولاریڈا میں ریسکیو ہیلیکپٹر حادثے کے بعد اپارٹمنٹ پر گر گیا اگر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس حادثے میں چار افراد ہلاک اور چار زخمی ہو گئے رپورٹ کے مطابق ہیلیکپٹر میں تین افراد سوار تھے جن میں سے ایک شخص ہلاک جبکہ اپارٹمنٹ میں موجود ایک خاتون بھی ہلاک ہو گئی غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والا ہیلیکپٹر آگ بجانے کے لیے استعمال ہوتا تھا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افضاء میں آگے بڑھتے ہوئے اچانک دم سے ہیلیکپٹر ٹوٹ گیا اور گر کر تباہ ہو گیا خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ ائر ٹریفک کنٹرول سسٹم میں خرابی پانچ سو سے زائد پروازیں منصوب برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دو سو بتیس پروازوں کو برطانیہ سے دیگر ممالک روانہ ہونا تھا جبکہ دو سو اکتر کو برطانیہ آنا تھا تقنیکی خرابی کے باعث اسی فیصد پروازوں کی روانگی میں تاخیر ہوئی ائر ٹریفک سرویس کا کہنا ہے کہ آئی ٹی سسٹم میں خرابی کی وجہ سے فضائی ٹریفک کو محدود کیا گیا خرابی کے باعث برطانیہ سے یورپ بھر میں آنے جانے والی تمام پروازیں متاثر ہوئیں پروازوں کی منسوخی یا تاخیر سے ہزاروں مسافر ائر پورٹس میں پھنس گئے آئی ٹی سسٹم میں خرابی کا پتہ لگا کر مسئلے کو ٹھیک کر دیا گیا ہے خرابی کے وجہ سے پروازوں میں آنے والے تاتل پر کام کیا جا رہا ہے خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں سائفر کیس میں پی ڈی آئی کے رہنمہ اصد عمر کی عبوری زمانت میں چودہ ستمبر تک تسیح کر دی گئی سائفر کیس پر اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت اسلام آباد میں جج ابو الحسناد زلکر نین نے سماد کی حصد عمر اپنے وکیل بابر آوان کے ہامرا پیش ہوئے جبکہ ایف آئیے کی جانب سے سپیشل پروسیکیوٹر زلفکار نکوی پیش ہوئے فریقین کو سننے کے بعد عدالت نے اصد عمر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے ان کی عبوری زمانت میں چودہ ستمبر تک تسیح کر دی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اصد عمر کا کہنا تھا کہ سابق وزیراعظم سائفر کے حوالے سے اپنا جواب ایف آئیے کو دے چکے ہیں سائفر ایک کلاسیفائیڈ دستاویز ہے جو دفتر خارجہ سے باہر نہیں آ سکتی انہوں نے مزید کہا کہ جس کے پاس بھی ہوگی وہ سائفر کی کاپی یا ٹرانسلیشن ہوگی اصل سائفر دفتر خارجہ سے باہر نکلتا ہی نہیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نکبان موسیقی